بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے بائیک لرنرز ڈرائونگ پرمٹ کی تجدید کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کا بائیک لرنرز ڈرائونگ پرمٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کو رینیو کروانا پڑے گا یا پھر یہ نیا ایشو کرویا جائے گا اس بارے میں کچھ کمٹ بھی مجھے مصول ہوئے تھے جس میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اگر لرننگ لیسنس ایکسپائر ہو جائے تو نیو بنوانا پڑے گا یا رینیو ہوگا اور بھی کچھ تھا کہ اگر لرننگ لیسنس ایکسپائر ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو یہ ویڈیو سی بارے میں ڈرائونگ پرمٹ کو رینیو کروانے کے لیے جو ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں کون کون سے ہوں گے اس بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے ڈرائونگ پرمٹ کہاں سے رینیو کروایا جاتا ہے لرننگ پرمٹ کو رینیو کروانے کے لیے کتنی فیزرکار ہوتی ہے لرننگ پرمٹ کو رینیو کروانے کے لیے کتنے کروانے کے بعد کتنے عرصے کے لیے کرامت ہوتا ہے جو ڈرائونگ پرمٹ ہے لرننگ پرمٹ کو رینیو کروانے کے بعد ٹیسٹ کے لیے کتنا عرصہ انتظار یعنی ویٹ کیا جاتا ہے تو جو ڈاکومنٹس درکار ہوں گے وہ صرف دو ڈاکومنٹس ہوں گے ایک تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا ساٹھ روپے مالیت کا یہ چاہے آپ ڈاکھانے سے لے لیں چاہے آپ کو چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر سے لے لیں لیکن اگر آپ ڈاکھانے سے لے لیتے ہیں پہلے ہی تو آپ کو پرشانے کے سامنا کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں پہ عموماً کہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا فضول میں چکر لگے گا سیکنڈ پہ آپ نے صرف شناختی کاٹ کی کاپی لے کے جانی ہے اصل لے جائیں تو بہتہار نہیں تو اتنی ریکوئرمنٹ آئی تنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ لے جائیں تو بہتہار لیکن اس ان دو ڈاکومنٹس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے بشک آپ کے پاس وہ جو لرنر آپ کا پرمیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اس کی کاپی ہے یا نہیں ہے یا گھوم گیا جو بھی ہے کوئی اشو نہیں کیونکہ انہوں نے ٹریفک آفس سے ہی بنویا ہے تو کوئی مسئلہ دوبارہ پھر آپ کو ٹریفک آفس میں ہی جانا پڑے گا اگر آپ نے بنویا ہے فیسلیٹیشن سینٹر سے جو ایک خدمت سینٹر جو بنے ہوتے ہیں خدمت سینٹر گرمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو وہاں سے کروایا تو پھر آپ کو وہاں پہ دوبارہ نہیں جانا پڑے گا کیونکہ وہ صرف ایشو کرتے ہیں نیو تجدید کے لیے آپ کو ٹریفک آفس میں ہی جانا پڑے گا اگر رالپینڈی کے بات کروں تو یہ فرسٹ فلور پر واقع ہے ان کی جو لرننگ برانچ ہے روم نمبر فور ہے جب کوئی دکھا بھی سکتا ہوں یہ ٹریفک برانچ ہے رالپینڈی کی کمرہ نمبر چار اب اس کے علاوہ فیس کتنی ہوگی تو فیس اس کی کوئی فیس نہیں ہے صرف ٹکٹ جو ساٹھ روپے کے آپ نے پرچیز کرنے وہی سمجھ لیں آپ فیس ہی ہے اور آگے ہم سکھیں گے رنیو کروانے کے بعد ڈرائونگ پرمیٹ کتنے عرصے کے لیے کرامت ہوتا ہے تو پھر یہ چھے ماہ کے لیے ہی کرامت ہوتا ہے اس کی ویلیڈیٹی چھے ماہ کے لیے ہی ہوتی ہے آپ کو ملک میں دکھا بھی دیتے ہیں پرمیٹ ہے یہ پرویسی کے لیے میں نے اس کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ جو ہے وہ ہائیڈ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لرنرز ڈرائونگ پرمیٹ آگے انہوں نے لکھ دیا ہے رینیول کیونکہ یہ رینیو ہوا ہے نیا نہیں بنا اگر نیا بنا تو یہاں پہ رینیول نہیں لکھا ہوتا اب ویلیڈ فرام چودہ طریق کو بنا چودہ طریق کو بنا اور تیرہ طریق کو ایکسپائر ہو جگا چھٹے مہینے میں بارویں مہینے دوزہ اٹھارہ میں بنا اور چھٹے مہینے دوزہ انیس میں ایکسپائر ہو جانی کہ تقریباً پورے چھے مہینے ہی یہ ویلیڈیٹی اس کی ہے آگے جو کوسچن ہے ہمارے پاس رینیو کروانے کے بعد ٹیسٹ کے لئے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے اب آپ نے دوبارہ رینیو کروا لیا تو اب آپ کو بیٹالیس دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا جیسا کہ فرسٹ دفعہ جب آپ بنائیں گے تو اس اس بنوانے کے بعد فریش اگر بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بیٹالیس دن ویٹ کرنا پڑے گا اس سے پہلے آپ نہیں ٹیسٹ دے سکتے فائل نہیں جمع کروا سکتے اور بیٹالیس دن کے بعد بعد اگر چھ مہینے بیٹالیس مہینے سے چھ مہینے کے عرصے کے درمیان آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اگر آپ نہیں دیا سکتے تو آپ کا جو ہے وہ لیسنس ایکسپائر ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ سے رینیو کروانا پڑے گا اور پھر اب رینیو کروانے کے بعد آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ کسی بھی دن پرمنٹ ڈریونگ لیسنس کے لیے فائل تیار کر سکتے ہیں اور میڈیکل کروا لیں اور میڈیکل کروانے کے بعد کیونکہ میڈیکل ہوتا ہے صبح صبح اور اتنا آپ کے بس ٹائم نہیں ہوتا کہ اب جو ہے وہ ان کے بس ٹائم نہیں ہوتا آفس والوں کا کہ وہ آپ کا اسی دن جو ہے وہ ٹیسٹ بھی لیں چاہے آپ پیر منگل یا بد کو بھی گئے ہوں کیونکہ پیر منگل بد جو ہے وہ مخصوص ہیں ٹیسٹ کے دنوں کے لیے اگر آپ پیر والے دن گئے اور آپ نے تمام چیزیں کروانے کی کوشش کی تو مشکل ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے کیونکہ صبح صبح کا جو ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے وہ میڈیکل کروانے کا تو میڈیکل یہ آپ کا باس ہوگا تو آپ ایک دن جائیں کسی بھی دن پیر منگل بد کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں یہ میڈیکل کروانے کے لیے ٹیسٹ کی جو ڈیٹس فکسٹ ہیں وہ پیر منگل بد ہے آپ کسی بھی دن جائیں میڈیکل کروانے فائل جو ہے وہ جمعہ تو نہیں خیر کروانے ہیں آپ نے صرف فائل لینی ہے پرچیز کے نئے فیل اپ کرنے اس کو اور آہ تصویر اگر آپ کے پاس ہونی چاہیے تمام چیز اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جو پرمنٹ لیسنس سے متعلق ہے لیکن ابھی صرف میں کوتر کے کار بتاروں کے آگے جو ہے اس کا کیا ہل کپل کا جو ہے پروسس کیا ہوگا تو آہ ان دنوں میں سے آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ آپ نے دس دنوں بعد آنا ہے بے شک آپ نے آج کروایا ہے اور آگے آنے والی پیر منگل کوئی بھی ہے تو اس میں آپ جا کے اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں شکریہ